بونکر وائس نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے میرے چینل پر جو نئے ہیں میرے چینل کو فٹا فٹ سبسکرائب بھی کر لیں اتر پردیس کے مکہ منتری یوگی عدیتینات نے دیا بونکر پاور لوم بھکتاؤں کو ایت کا طرفہ بونکر فلیٹ ریٹ پر ہی اپنے بجلی بل کو جمع کر سکیں گے اس کے بارے میں جانکاری دیا دانیس آزاد انساری نے جو مومے ایک افتار پارٹی میں سامل ہوئے تھے آئیے دیکھتے ہیں پوری ریپورٹ پوری کرتے ہوئے فلیٹ ریٹ پر ہی بجلی بل بھکتان کرنے کا نردیش دیا انہوں نے کہا کہ مکہ منتری یوگی عدیتنات نے سمست بونکر سماج کو عید کا شاندار تحفہ دیا جسے ہم سبھی لوگ ان کا دھنیواد کرتے ہیں دراصل اب بونکروں کا پاور لوم کا بقیہ بھکتان کے لیے دوہزار چھے سے اکتیس مارچ دوہزار تیس تک کا بونکر پورانے ریٹ سے بھکتان کر سکیں گے وہیں اس دوران منتری دانش آزاد انساری نے سماجوادی پارٹی پر فائر ہوتے ہوئے کہا کہ سماجوادی پارٹی ہمیشہ مسلم سماج کو گمراہ کرتی ہے انہوں نے سماجوادی پارٹی کو چیتاؤں نہیں دیتے ہوئے کہا کہ سماجوادی پارٹی مسلموں کو بونکروں کو ہمیشہ ٹھگنے کا کام کرتی ہے لوگوں کو گمراہ کرتی ہے انہوں نے کہا کہ لوگ گمراہ نہ ہوئے تو ہی بہتر ہے منطرین نے کہا کہ سماجواتی پارٹی ہمیشہ مسلموں اور بھنکروں کو صرف اپنا اوٹ بینک سمجھا ہمارا اوٹ لے کر ستہ میں تو آتے ہیں لیکن مسلموں کی ترقی کے لیے کوئی کام نہیں کیا دانش آزاد انساری سے جب مغل اتحاس کو ہٹانے کے سمبند میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اس طرح کا برہم کیول سماجواتی پارٹی فیلا رہی ہے دیکھیں آج ہم جنپد مہو کے کئی قسموں میں گئے اور ہم نے وہاں پہ اپنے بھنکر بھائیوں کے ساتھ آج روزہ افتار پرگرام میں میں نے شرکت کی اور آج ہمارے اتربردش کے مخمتی یوگی آدیتنا جی نے اید آنے والی ہے اس موقع پر ہمارے بھنکر بھائیوں کو ایدی دینے کا کام کیا ایک تحفہ دینے کا کام کیا وہ تحفہ ہے ہمارے بھنکر بھائیوں کو بجلی ریٹ میں فلیٹ ریٹ دینے کی آج گھوشنا ماننی مخمتی جی نے کی ہے میں تمام بھنکر سماج کی طرف سے اپنے مسلم سماج کی طرف سے ہمارے ماننی مخمتی جی یوگی آدیتنا جی کا دھنیواز شکریہ آدھا کرتا ہوں اور جس طریقے سے انہوں نے بھنکروں کی آواز سنی ہے ان کے درد کو سمجھا ہے ان کے پریشانیوں کو سمجھا ہے اور ان کے پریشانیوں کو دون کرنے کے لئے ہمیشہ پوری ایمانداری سے کھڑے رہے ہیں میں تمام بھنکر سماج کی طرف سے تمام ہمارے بھنکر بھائیوں کی طرف سے ان کو شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ہم سب بھنکر بھائی بھی ملکے سماج کو گھنے کا بھننے کا کام کریں گے اترپردش کو ترقی کی طرف آگے بڑھانے کا کام کریں گے یہی ہمارا سندیش ہے دیکھئے سماجوادی پارٹی نے ہمیشہ بھنکروں کو مسلموں کو تھگنے کا کام کیا ہے تو اس طرح کی بات وہ نہ کرے تو ہی بہتر ہے ہمیشہ انہوں نے مسلم کو بھنکر کو ہمارا ووٹ لے کے وہ سطح میں تو آتے تھے لیکن کبھی بھنکروں کے ترقی کے لئے مسلم سماج کے ترقی کے لئے انہیں نے کوئی کام نہیں کیا آج اگر بھنکر سماج کا فلیٹ ریٹ ہوا ہے بھنکر سماج کے بچے آگے بڑھ رہے ہیں پاسماندہ سماج کے بچے پڑھ لکھ کر سماج کے مکھے دھارہ سے جڑ رہے ہیں مسلم سماج کے لوگ سرکاری یوجناوں کا سیدھا لاب بینا بھید بھاؤ کے اور بینا برہشتہ چار کے پا رہے ہیں تو اس کا سیدھا شرے ہماری یوگی سرکار کو جاتا ہے اور اس بات سے وپکش پریشان ہے وپکش اسی لئے پریشان ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ مسلم سماج پاسماندہ سماج ہمارا بھنکر سماج آگے بڑھے اور آج جب ہمارا سماج آگے بڑھ رہا ہے تو اس بات سے انہیں پریشانی ہو رہی ہے بھوچپوری ابھی نیتری آخانچہ دوبے کو آدمی ہتھیا کرنے پر مجبور کرنے والے آروپی بھوچپوری سنگر سمر سنگھ کو گازی آباد کی پولیس کی مدد سے گرفتار کر لیا گیا ان کے بھائیس سنجے سنگھ ابھی بھی فرار چل رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ بھوچپوری سنگر سمر سنگھ میڈیا کرمی کے سوال کے جواب دینے سے بھی کتراتے رہے موسیقی کل دیر راتری وارنسی پولیس کمیشنریٹ کے تھانا سارنافت سے ایک پولیس ٹیم آئی تھی جنہوں نے گازی آباد پولیس کے سائیوک سے ان کے وانچت عبیوک سمر سنگھ پوتر عجیس سنگھ کو چامس کیسل سوسائیٹی تھانا نندگرام سے گرفتار کر لیا ہے عبیوکت کو ٹرانجیٹ ریمانڈ ہیتو گازی آباد کو اپنے پیش کیا جا رہا ہے جب تک کی جو پولیس کے دوارا پرثم دشتری آئے فائی آر لکھی گئی تھی 306 میں وہ 302 میں ترپیم نہیں ہو جاتی ہے اور ہم لوگوں کو اٹھا پڑے سرکار پر پڑے